سلمان خان اور رشمی کا مندانہ کے کلوز ریلیشن کے بعد شہناز گل اور پوجہ ہنگڑے کی مخالفت دوستی میں بدل گئی ایسے میں دونوں بینیتریوں نے سلمان خان کے خلاف سارا سچ اگل دیا سلمان خان کیسے پوجہ ہنگڑے کو اپنے مقصد کے لیے یوز کرتے رہے اور کیسے پوجہ ہنگڑے کو سلمان خان نے اپنی فلم میں چانس دیا اور پوجہ ہنگڑے کو کن کن قربتوں کے بعد فلم میں چانس ملا پوجہ ہنگڑے نے یہ سب راز کھول دیئے جبکہ شہناز گل نے بھی ان تمام باتوں کی تصدیق کر دی کیا سلمان خان ان سب باتوں کو سن کر بھی رشمی کا مندانہ کو اپنے کیا سلمان خان ان سب باتوں کو سن کر پوجہ ہنگڑے کیا سلمان خان ان تمام باتوں کو سن کر آج بھی رشمی کا مندانہ کو پسند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ریلیشن رکھیں گے سوالے سے ساری بات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے اگر چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں فرینڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں سلمان خان رشمی کا مندانہ کی دوستی بگ باس سے شروع ہوئی سلمان خان رشمی کا مندانہ نے جب بگ باس میں ایک ساتھ ڈانس کیا تو دونوں بہت زیادہ ایک دوسرے کے کلوز ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کی دوستی پیار میں بدل گی یہی وجہ ہے کہ آج بھی دونوں کی دوستی اور پیار کو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہوا دیکھا گیا ہے بتایا جا رہا ہے جب شہناز گل اور پوجہ انگڑے نے سلمان خان رشمی کا مندانہ کی یہ دوستی دیکھی تو دونوں ہی سلمان خان کے خلاف ہو گئے پوجہ انگڑے اور شہناز گل نے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ سلمان خان اسی طرح لڑکی کے ساتھ پلوز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں پوجہ انگڑے نے مذہب بتایا کہ سلمان خان نے بھی ان کے ساتھ پیار میں دھوکہ دیا ہے اور سلمان خان ان کے ساتھ کسی قسم کا کورلیشن نہیں رکھ رہے اور وہ رشمی کا مندانہ کو ہی ٹائم دے رہے ہیں تو فرینڈز کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اپنی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں